جب آپ ایمبیسیڈر آئے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں کیا پرابنم ان کے زیادہ تھا جنرل یہاں پہ کیا فیس کرتے ہیں یہ لوگ دیکھر جی پرابنمز تو ہیں یہاں پہ کتنی کمیونٹی ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہماری دوسری بڑی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے سعودی عرب کے بعد پر مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایشیوز ابھی بھی ہیں پر میں اس کا موازنہ کرتا ہوں جو میں لازٹ ٹائم یہاں پہ تھا دوہزار سات سے دس پہ میں ہر ایک کو بتاتا ہوں جب میں پہلی دفاع جب آیا ایمبیسی دوہزار سات مارچ کا مہینہ تھا تو ہماری ایمبیسی سے کوئی پانچ چھے سو اگست پہلے تک ایک لائن لگی ہوئی تھی مجھے آج تک یاد ہے تو میں تھوڑا سا پہلی دن میں آ رہا تھا اور میں آ رہا تھا جنیوہ میں پاکستانی کمیونٹی بھارہ سو تھی اور یہاں پہ اس زمانے میں چونہ سو چونہ لاغ کی کمیونٹی تھی پاکستان کی اور زیادہ دبائی اور شارجہ میں میں تھی کام ابو زاوی میں تھی تو میں تھوڑا سا اوورویل گوا تو میرے پاس تھوڑا کانسلر کام تھا تو اس زمانے میں ہم مینوول سب کچھ ہوتا تھا دو سو سے چار سو پاسپورٹ دن کے ہم لوگ ایشو کرتے تھے اور اس ایک پاسپورٹ ایشو کرنے میں جو مینوول ہوتا تھا لکھا جاتا تھا جو آفسر ہوتا تھا اس کو وہ پانچ جگہ سائن کرنا پڑتا تھا فارم میں اور ہر فارم کے تھوڑ بھی جانا پڑتا تھا اللہ کا شکر ہے ٹکنالوجی کی ویسے پاکستانی ایمیسی اور کانسلیٹ میں حالات بہتر ہوئے ہیں اب ہمارا تقریبا ہم نے ایسیمیٹ لگا ہے ساٹھ فیصد کام ہمارا آن لائن چلا گیا ہے پاسپورٹ پاسپورٹ کا بھی اور ناد رہ کر بھی پھر بھی چالیس فیصد لوگ آتے ہیں تو ایک تو یہ ٹکنالوجی کا فائدہ ہوا ہے تو وہ لنبی لنبی لائنیں اب ختم ہو گئی ہیں ہیں پر اتری لنبی نہیں جتنی پہلے ہوتی تھی ایم بسی میں بھی اور کانسلیٹ میں بھی پر ابھی بھی ہوتے ہیں کیونکہ ظاہری باتیں جہاں پہ اتنی کمیونیٹی ہوتی ہے ایسے کل پر سو رات میں مجھے ایک شیخ صاحب نے کھانے بولایا تھا تو مجھے رات کو بارہ مجھے کسی کا فون آیا کہ جی ہاں پہ ایک خاتون تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کے پاس نہ پاسپورٹ تھا نہ چناختی کارڈ تھا ایمریٹس آئی ڈیوی ختم ہوئے دس بانہ سال سے پانچ سال سے ختم تھا ان کا معلوم نہیں ہو رہا تو اس قسم کے ایشوز بنتے ہیں ہمارے پھر پاکستانی کافی جیل میں بھی ہیں اور مجھے بڑی ہوشی ہوئی کہ میں شاید پہلا سفیر تھا جو جیل میں مزبہ جیل میں ملے گیا اور ان کے ساتھ ہی میں نے کوئی پاسٹرٹ کہہ دی تھی ان کے ساتھ میں نے افطاری کی تو مجھے انہیں نے کہا کہ جی آپ سیپریٹ افطرٹ میں نے کہا جی جو میں کھاؤں گا وہ یہ قیدی بھی کھائیں گے تو مسائل ہیں ہمارے کمیونیٹی کی مسائل بھی ہیں لیبر کی مسائل ہیں کوشش ہماری پوری ہے ظاہری بات ہے یہ ہمارا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات سے ہمارے تعلقات انس سو ستر سے پہلے کے ہیں بڑے کم لوگوں کو پتا ہے میں ذکر کر چکوں پہلے بھی کیونکہ ان کو ازادی ملی تھی دو دسمبر اکتر کو اور ہم نے پہلا سفیر دو جنوری اکتر کو پھیج دیا تھا اور اس سے پہلے ہم نے بلدیا میں اتصالات میں ایڈ ناک میں ان کی عام فوسز میں پولیس میں ہمارے لوگ سکسٹی سے آ رہے تھے پاکستانیوں تو یہاں پہ صدیوں سے آ رہے ہیں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ آنے شروعی تھی سن ساٹھ کسٹ کے عشرے میں جب شیخ زاہد رولرز ریپرزنٹیٹیف تھے ایلینڈ میں تب بڑی تعداد پاکستانیوں کی آنے شروعی اور جب ان کو آزادی ملی تب تو پاکستانی بہت تھے یہاں پہ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی میں ان کے صدر سے ملے ان کے وزیراعظم سے ملے ان کے فارمسل سے ملے یہ سارے کہتے ہیں کہ جی پاکستان پاکستان نے اور پاکستانیوں نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے ایمیرٹس کو سب کو جانتے ہیں کہ ای کے زیرو زیرو ون ایمیرٹس کراچی زیرو زیرو ون پہلی تھی جو پی آئی اے نے بنائی تھی اس کے لئے اتصالات سب سے بڑا سوبرن ویلت فنڈ ہے آڈیا وہ پاکستانی نے سٹیٹ اپ کیا تھا سینٹرل بانک پہلا ائر چیف پاکستانی تھا تو پاکستانیوں نے بہت عرصے تک یہاں پہ گھام کیا ہے اور بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے پر اب ماشاءاللہ اس ملک نے بہت ترقی کی ہے میں ہمشہ پاکستانی کیومنوٹی کو کہتا ہوں کہ ہارڈ لیبر کے بعد اب ہمیں زیادہ کالیفائیڈ لوگ چاہیے ہیں باہستہ آستہ کیونکہ جن میں سکیلز ہوں جو ادھر کام کر سکیں کیونکہ اسی کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو کرنا پڑے گا